اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عبدی آپ کی میزبان آج آپ کے خدمت میں ایک بڑی خوبصورت پوست لائی ہوں میرے نزدیک وہ بہت خوبصورت ہے چند منٹ کی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اس سے آگے کا قصہ حضرت مالک بن دینار کا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلال اقدت مل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ابھی حال میں میں نے اتنے خوبصورت ویڈیو دیکھی چند منٹ کا کلپ ہے ایک شرابی آتا ہے کہاں مسجد کے دروازے پر اور جیسے ہی وہ اندر آنے لگتا ہے ویسی جو مسجد کے اندر لوگ ہیں تین چار تین ہے میرا خیال ہے وہ اس کو مضاہمت کرتے ہیں دو مضاہمت کرتے ہیں ایک نہیں کرتا ہے اور باہر اس کو ڈھکیلتے ہیں کہ تم شرابی ہو نہیں آسکتے وہ کم مسجد میں وہ کچھ ایسا ہنگام آ رہا ہی ہوتی ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب آ جاتے ہیں مولوی صاحب کو سلام میرا کس قدر وہ بھی بہت پیاری شخصیت ہیں خدا تعالیٰ ان کو جزا دے اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ شرابی آدمی اور جو کم مسجد کے اندر ہیں وہ آپس میں وہ کر رہے ہیں یعنی جارحانہ انداز ہے ان کا جس میں شرابی کا انداز زیادہ جارحانہ ہے وہ بار بار ہاتھ بڑھاتا ہے ان کو وہ کرنے کے لیے وہ رجنے کے لیے اور مولانا اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے اس میں کر لیتے ہیں اور بہت سلجے ہوئے طریقے سے اس کو اپنا وہ کرتے ہیں کہتے ہیں چلو میں کرواتا ہوں وضو تم کو کیونکہ شرابی کہتا ہوتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور اندر جو لوگوں وہ کہتے ہیں جماعت ہو چکی اور شرابی کو تو نماز کا وحی نہیں ہے کوئی ذکر فکر ہی نہیں ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا اب یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اس کو اپنے اس سے جیسے بچے کو سمیٹا جاتا ہے بھٹکے ہوئے بچے کو بگڑے ہوئے بچے کو غصے میں وہ اس کو سمیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پیار سے اور لے جا کے وضو کرواتے ہیں خود سے وضو کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھ کے کر سکے اور وضو کروا کے اپنے ساتھ لاتے ہیں باقاعدہ تکویر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں صرف دو ہیں پڑھانے والے پڑھانے والے مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ پیچھے پڑھ رہا ہے اور نماز کی پہلی رکت تمام ہوتی ہے اور دوسری رکت تمام ہوتی ہے پہلی رکت وہ پڑھ لیتا ہے پوری دوسری رکت کے پہلے سجدے میں وہ جاتا ہے مولوی صاحب تو پوری نماز کرتے ہیں اپنی وہ سجدے سے نہیں اٹھتا ہے پہلے سجدے کے بعد اب مولوی صاحب اس کو جب نماز ختم کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو اس کو ٹچ کرتے ہیں اس سے کچھ کہتے سنتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ کیا بولے گا وہ تو خدا کے گھر جا چکا اب اس کو قیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں تین افراد ہوتے ہیں مسجد کے اندر تین جوان وہ بھی آ جاتے ہیں پھر وہ ان کو دیکھتے بھالتے ہیں سیدھا کرتے ہیں اس کے دل کی دھڑکن چک کرتے ہیں اور پھر بلاخر اس کے پاؤں سیدھے کر دیتے ہیں جیسا کہ جنازے کے قبو ہوتا ہے یقین کیجئے اتنا اثر ہوا میرے دل پہ اس چیز کا اس ویڈیو کا پتہ نہیں وہ بچارہ کون حال پینے لگا ہوگا کیا اس کو وہ ہوگا لیکن کیا ہوا مرنے سے پہلے وہ مسجد آ گیا ایک نماز پڑھی لیکن دیکھئے پڑھ کے گیا یہ عجیب و غریب میرے دل کی کیفیت ہوئی وہ مالک وہ غفور و رحیم اس نے اپنے گھر کا راستہ دکھایا کہ جاؤ دنیا سے جانے سے پہلے تم میرے گھر کا راستہ دیکھ لو تو ہمیں کبھی کسی کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے عمال کچھ بھی وہ جانے اس کے عمال جانے اور اس کا خدا جانے تو یہ اس نے میرے ذہن پہ میرے دل پہ بہت ہی پر اثر کیا میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں کافی دیر تک اس کے انہماک میں رہی اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کہ اس میں میں انہماک میں رہی پتہ نہیں اس نے ساری عمر نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی پتہ نہیں ساری عمر اس نے مسجد کا راستہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا لیکن دیکھئے وہ خدا کے گھر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی اور وہ مسجد آ کے خدا کے گھر گیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخصیت کو جن کو کہ میں پڑھا ہے میں نے وہ شرابی تھے اور لہو لاب میں پڑھے رہتے تھے اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ رہے پھر ایسے طائب ہوئے ایسے متقی ہوئے ایسے پریزگار ہوئے کہ شراب نوشی کی عادت ایک رات ایسی تھی کہ جب انہوں نے ترکی پھر ساری عمر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اب تمام زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوا یوں کہ ایک رات باغ میں محفل سجی تھی آج کل بھی تو سچتی ہے نا گارڈنز میں پھر ان کے انجام بھی دیکھی کیا ہوتے ہیں تو خیر باغ میں محفل سجی تھی تمورہ ان کے ہاتھ میں تھا ان کو بہت شغف تھا تمورہ سے مالک بن دینار کو اور یہ بجا رہے تھے اور شراب کا دور بھی چل رہا تھا پھر رات اتنی گزر گئی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن ایک تو شراب کا نشہ تھا دوسرے یہ کہ وہ تھا تمورہ ہاتھ میں تھا یہ بجاتے رہے بجانے کے دوران ان کو ندائب غیب آئی دینار توبہ نہیں کروگے بس یہ ہوش میں آگئے انہوں نے تمورہ وہیں باغ میں چھوڑا اور اٹھ کے چلے گئے اس وقت میرے ذہن میں نہیں یاد ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے یا حضرت حسن بسری کے پاس گئے لیکن اپنے وقت کے جو ولی تھے ان کے پاس پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو مجھے جہاں تک یاد حضرت جنید بغدادی تھے انہوں نے دروازہ کھولا دونوں ہاتھ وا کر دیئے تاکہ سینے سے لگ جائیں مالک بن دینار کہنے لگے جنید بغدادی رحمت اللہ کہ آجا میرے بیٹے میں تیرا انتظار کر رہا تھا مجھے معلوم تھا تو آنے والا ہے یہ تحجد کا وقت تھا بس مالک بن دینار روئے اور بہت روئے اور پھر اپنے آپ کو الگ کیا لہو اللہ کی محفلوں سے اس کے بعد پھر جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے تو سمجھئے وہ پہلے تھے حضرت مالک بن دینار صحابی جنہوں نے کہ بارہ شہروں میں آکے مساجد بنائیں معلوم بارہ اور لا تعداد لوگوں کو وہاں پہ شہروں شہروں گھومتے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے اور تبلیغ دین کے کام کرتے رہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا دیکھئے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی ایسی اچھی توفیقات عطا فرمائے کہ ہم کبھی برائی کی طرف نہ جائیں اور اس کے قریب بندے ہو کے رہیں اس کے مقرب بن جائیں ہم بہت گناہ گار ہیں خطاکار ہیں لیکن اس سے بخشش کی امید رکھتے ہیں اس کے ساتھ میں پوست تمام کرتی ہوں ایک بات اور بتا دوں کہ اس میں دوسرا میٹر ہے جو مجھے زبانی یاد تھا وہ میں نے اس وقت آپ کے پیش مجھے